جائے دوستو اندے ماترم درشیم کا جلوہ برقرار ہے دوسرے دن کی کمائی نکل کر سامنے آ چکی ہے اور دوسرے دن کی جو کمائی اس کی ہوئی ہے وہ واقعی میں ایک طرفہ کمائی ہے بہت لمبے سمجھے کے بعد کوئی ایسی مووی نکل کر سامنے آئی ہے جس نے اس طرح کا کلیکشن کر کے دکھایا ابھی ہم لوگ پچھلے کری پچاس دن ہوئے صرف صرف کانتارا کی بات کر رہے ہیں یقین مانیے کانتارا ایک بہت امدہ مووی ہے اور اب جبکہ ہمارے سامنے درشیم آئے جو کہ یہ ایک کمپلیٹلی فیملی انٹرینمنٹ ڈراما ہے اور اس نے جس طریقے سے اب ٹرنڈ سیٹ کرنا شروع کیا ہے اشارہ صرف وصرف ریکارڈ کی طرف ہے بولی وڈ کی سب سے بڑی موویز کی بات کریں تو برماس کے علاوہ بھولو لے اٹو سب سے اچھی کمائی کرنے والی مووی ہے ایسے میں اب کہیں نہ کہیں درشیم ٹو بھی اسی طرف بڑھ رہی ہے اور ایک اچھی کمائی کے سنکیت بھی دی رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ڈراؤ بیک بس یہ ہے کہ ساؤتھ میں یہ اتنی ہٹ ہونی پائے گی کیونکہ ساؤتھ میں ملی عالم میں آلریڈی بن چکی تو ایسے میں عجی دیوگن کی کہانی میں اور کچھ نئے ٹیسٹ کے ساتھ جس طریقے سے ان لوگوں نے اس مووی کو پیش کیا ہے وہ لوگوں کو کافی پسند آ رہا ہے اور ماتر دو دنوں میں اس کا کلیکشن تیس کروڑ کے پار پہنچ چکا ہے پہلے دن جہاں اس نے اوپنی کری تھی پندرہ کروڑ کی تو دوسرے دن اس کا کلیکشن اکیس کروڑ روپے نکل کر سامنے آیا ہے جو کی اپنے آپ میں بہت بڑی اپلپ دی اور ایسے میں کلیکشن پہنچ چکا چھتیس کروڑ وہ بھی اس مووی کے بجٹ کے پچاس کروڑ کے آگئے ہیں ابشیک پاٹا کے ڈائریکشن میں آئی تھرلر ڈراما فلم دریشم ٹو نے ٹریڈ ایکسپرٹس کو حیران کرتے ہوئے ٹکٹ کھڑکی پر پہلے دن زوردار کلیکشن نکال لیا اس کے بعد دوسرے دن کا کلیکشن نے تو غور زیادہ حیران کر دی لمبے وقت کے بعد کسی بولیوڈ فلم کے لیے سینما گھروں کے باہر لمبی کتار دیکھی دریشم ٹو نے جہاں پہلے دن ساڑھے پندرہ کروڑ روپے کلیکشن کیا تو وہیں دوسرے دنس کا کلیکشن اکیس کروڑ روپے پہنچ گیا یہ بولیوڈ فلموں کے لحاظ سے سال کے دوسری سب سے بڑی اوپنی کرنے والی مووی بن چکی اور دیسی باکسرز کا کلیکشن تو یہی کہتا ہے کہاں تو الگ الگ ٹریڈ ایکسپرٹس میں کہا جا رہا تھا کہ اس کی کمائی دس بار کروڑ کی آس پاس ہوگی لیکن اگر ہم لوگ بات کریں کہ جس طریقے سے مووی کا پدرشن نکل کر سامنے آیا ہے تو اس مووی کا کلیکشن سیدھے سیدھے پندہ کروڑ روپے پہنچ گیا دوسرے دن کا اکیس کروڑ روپے اب دیکھئے اکشہ خنہ آجے دیوگن تبوش یاد سرین اور اشیدہ دتہ سٹارر فلم کا جو ورڈ آز ماؤز پبلسٹی ہوئی ہے وہ کافی زبردست ہوئی ہے ایسے میں اس کا دو دنوں کا کلیکشن اسی لیے اتنا ہو گیا کہ پبلک میں ایک پبلک کو لے کر ایک ایموشن بن گیا ہے درشکوں نے بھی اسے انٹینر قرار دیا یہاں تک کہ درشک کانٹینٹ کی وجہ سے فلم کے پکش میں ماحول بناتے نظر آ رہے ہیں اور اسے سینما گھروں میں جا کر دیکھنے والی فلم قرار دیا ہے اب ایک شاہ سے کہیں زیادہ پہلے دن کا کلیکشن ایک طرف سے فلم کے پکش میں درشکوں کی مہر ثابت ہوا تھا تو دوسرے دن تو پوری کی پوری اتھارٹی ہی دے دی درشکوں پہلے سے ہی ایک طاقتور فرنچائز ہی لگ رہی تھی سات سال پہلے جب اس کا پہلا ایسا آیا تھا تب ہی درشکوں نے فلم کو ایسا ہی پیار دیا تھا حالانکہ سات سال پہلے درشکوں کا باکس آفز کلیکشن دوسرے پارٹ سے کافی کم تھا بولیوڈ ہنگاما کی ریپورٹ کے مطابق درشکوں نے پہلے دن ماتر پانچ کروڑ روپے کا بزنس کیا تھا تو یہاں پر صاف نظر آ رہا ہے کہ پہلے دن درشکوں نے درشکوں نے اس سال سنما گھروں میں آئی بولیوڈ کی تمام فلموں کو بری طرح سے خارج کر دیا تھا یہاں تک کیا جے دیوگن کی ہی تھانگ گارڈ اور رنوی ٹھٹی فور کو بھی ناکار دیا تھا بولیوڈ کے خلاف نیگٹیو کیمپین بھی نظر آ رہا تھا باوجود کی دکشن کی فلمیں ہندی بیلٹ میں چل رہی ہیں مگر یہ بھی کہا گیا کہ کوویڈ کے بعد ہندی پٹی میں سنما گھروں کی حالت خراب ہو گئی مہنگائے کوئی سے درشک بہار نہیں نکل رہے لیکن اجائے کی تانہ جی سے درشکوں کی کمائی کی تلنا کریں تو چیزیں سپسٹ ہو جاتی ہیں تانہ جی کوویڈ سے پہلے سامان حالت میں آئی تھی فلم نے 3880 سکرینز پر ریلیز اپنی پائی تھی اور اسے ہندی کے ساتھ مراتھی میں بھی ریلیز کیا گیا تھا باوجود فلم نے پہلے دن پندرہ کروڑ ہی کمائی تھی ایسے میں درشکوں کوویڈ کے بعد آئی فلم ہے اور فلم کو پہلے دن تانہ جی سے کم یعنی کی قریب 33 سکرینز ہی ملے اور صرف اس کو ہندی میں ریلیز کیا گیا ہے مگر پہلے دن درشم ٹو کی کمائی قریب ساڑھ پندہ کروڑ ہے جو کی تانہ جی سے زیادہ ہے صاف ہے درشم ٹو کا کانٹینڈ درشکوں کو پسند آرہا ہے اس سے یہ سنکیت بھی مل رہا ہے کہ بولیوڈ لمبے وقت کے بعد آمیر خان، رنویر کپور، رنویر سنگھ، اکشہ کمار نہیں بلکہ آجائے دیوگرم کے ساتھ ایک بڑی بلوک بسٹر دینے کی تیاری کر رہا ہے بولیوڈ سنیما کاروبار کے لیے ایک شب سنکیت بھی کیونکہ فلم کو جس طرح سے ہاتھوں ہاتھ لیا جا رہا ہے آگے کے کلیکشن میں بے تخاشہ ورد بھی آنے والی ریپورٹس ہیں کہ بھاری ریمانڈ کی وجہ سے درشم ٹو کی شوکیسنگ ہندی پٹی کے سب سے زیادہ اہم شہطر مطلب ممگئی اور دلی میں بڑھائی جا رہی ہے اس کا سیدھا سیدھا فائدہ کلیکشن پر بھی دکھے گا فلم کے کانٹینٹ نے محول تو بنا ہی دیا ہے اور شنیوار اور ریویرہ کلیکشن اگر بیس بیس کروڑ روپے کے آس پاس جیسا کی پہنچتا ہوئے دکھ رہا ہے تو یہ سیدھی سی بات یہ کوئی چوکانے والی بات نہیں ہے صاف دکھ رہا ہے کہ یہ فلم پہلے ویکنڈ میں ہی پچاس کروڑ سے کہیں زیادہ کا کلیکشن نکالنے جا رہی ہے فلم کی کہانی وجہ سے لگاؤں کر کہ نام کے ایک سامان نبیقتی کی کہانی اس کی پتنی اور اس کی بیٹی کے دورہ ایک انسان کی گہر ارادتاً ہتیا ہو جاتی جس کی ہتیا ہوئی ہے وہ آئی پی اے صدقاری کے کلوتا بیٹا ہے پولس میں کئی لوگ پتا ہے کہ ہتیا ہوئی ہے اور اس میں وجہ کے پریوار کاہی ہاتھ ہیں مگر ان کے پاس کوئی ثبوت اور گواہ نہیں ہے لاش بھی تک تک نہیں ملی وجہ اپرادی پروہتی کا بھی نہیں ہے ثبوتوں کی وجہ سے وجہ بچ جاتا ہے مگر کیس سے اس کا پیچھا نہیں چھوٹتا اور سات سال بعد ایک بار پھر سے کیس ری اوپن ہو جاتا ہے وجہ کسی بھی حال میں اپنے پریوار کو بچانا چاہتا ہے دوسرے پارٹ میں بھی یہی دکھایا گیا ہے کہ کیا وجہ اپنے پریوار کو اس بار بھی بچانے میں کامیاب ہو پائے گا کامیاب ہوتا ہے کی نہیں اور اسی کہانی کے ساتھ جو اس کا کلائمیکس ہے اس کی بارے میں تو کیا ہی کہوں اگر آپ نے یہ مووی نہیں دیکھئے تو یہ ایک مووی آپ کے لیے مست ووچ ہو سکتی ہے اگر آپ سینما کا پریمی ہیں باکہ میرے سیڈیو فلا اتنا ہی جائے ہن جائے بھارات